سوامی ویوے کانند جی راجستان سے گجرات آتے ہیں کھیتری سے اجمیر ہوتے ہوئے اجمیر سے امدعوات ٹرین میں آتے ہیں کس پرکار سے ریلوے سٹیشن پر لال شنکر امیہ شنکت رواڑی جو کہ اس سمیں امدعوات کے سب جج تھے جن کو دیو منصف کے نام سے پکارا جاتا تھا یہ مانو ان کو سنمان ایک دیا گیا تھا دیو منصف منصف مانے ہوتے ہیں سب جج پر انتیو دیو منصف یہ ڈیوائن ڈیوائن سب جج تو اس پرکار سے اتنا سارا بہت سارا انہوں نے سماج سے وقا کار کیا اس کی سب کی ہم نے بات چرچا کی کہ اس پرکار سے وہ سامی ویوے کانجیو اپنے گھر میں لے گئے تو پہلے تو انہوں نے جو امرت لال پوڑ میں کھاڑیا میں جو مکان ہے اس میں پہلے ان کو لے گئے اور وہاں کچھ دن تک رہے سوامی جی اور اس کے بعد میں وہاں سے پہلے تو وہاں دو تین دن رہے تھے سوامی جی یہ امرت لال پوڑ میں کھاڑیا نام کا جو بستار ہے ریلویس ٹریسے سے زیادہ دور نہیں ہو لوگ گھوڑا گاڑی میں میرے خاص سے پندرہ بیس میٹ میں ہی پہنچ گئے ہوں گے ابھی ہم لوگ کار میں بھی پندرہ بیس میٹ پہ پہنچتے ہیں زیادہ زیادہ آدھا گھنٹہ میں پہنچ گئے ہوں گے دو تین دن تو وہاں رہے اور بہت بڑی آج بھی وہ حویلی ہے نامی اس کا ہے لال شنکر کی حویلی ابھی ان کے جتنے ونشد لوگوں نے سب بیچ دیا ہے ایک آد دو ونشدی رہتے ہیں باقی سب تو بیچ دیا ہیں اور اسے کئی بھاگ ہو گئے ہیں چھوٹے 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 بھاگ ہو گئے ہیں پھر بھی وہ بیلڈنگ ابھی تک ہے ابھی پتہ نہیں پریتنا چل رہا ہے کہ اس کو کوئی ادھی بیلڈر خرید لے اور اس کو رینویٹ کرے اور کم سے کم وہ جو کمرہ ابھی آپ کو دکھایا جا رہا ہے یہ کمرہ ابھی بھی ویسا ہی ہے اسی کمرے میں گراؤنٹ لور میں سوامی بییکان رہے تھے وہ ابھی تک ایسا ہی ہے تو اس میں چھوٹا سا میموریل بنائے جا سکے ایکزیبیشن یا لیوریڈری یا ایکزیبیشن سوامی بییکان ان کا ایسا کچھ پریتنا چل رہا ہے دیکھتے ہیں کتنا ہوتا ہے اور پھر سوامی جی گئے دوسرا بنگلا آپ کو جو بتایا تھا کل وہ ابھی بھی ہے ٹاؤن ہال کے پیچھے ہے سابرمت ندری کی کنارے ابھی ٹاؤن ہال کے پیچھے ہے اور وہاں پر میڈی کیر نام کی سنستہ آ گئی ہے انہوں نے خرید لیا پورا کا پورا کیمپس اس میں کا ایک پارٹ ہے پر اس میں وہ ڈسپیٹ چل رہا ہے پوزیشن کسی اور کا ہے ٹائٹل کسی اور کا ہے اس کو لے کر کے جگہ چل رہا ہے اس لئے ہم لوگ اس کو پراتھن نہیں کر پا رہے ہیں اس کے لئے بھی پراتھن چل رہا ہے تو کیونکہ ابھی ہم لوگ کا پراتھن ہے امدعواد سینٹر کے لئے جمین کا جمین کے لئے پراتھن کرنا اس میں بہت سارا پیسہ لگے گا کیونکہ جمین کے دام گجرات میں سایت سب سے زیادہ ہوں گے میرے کو لگتا ہے بھارت میں خاص کر کے امدعواد میں امدعواد is نیویورک آف امریکہ تو جو بھی ہوگا تو ہم لوگ پہلا ہمارا یہ ہونے کے بعد ہم لوگ اس میں کانسنٹریٹ کر سکتے ہیں اگین کلکٹین ڈونیشن فار ڈیس ٹو میموریلز اور یعنی اس کے بیش بیدی پراتھن کرتے ہیں کوئی بیلڈر آ کر کہ اس کو کھرے لے اور اس کو گم سے بھی ایک پارٹ کو بھی میموریل بنائے باقی کا اس کو جو پیسہ کمانا ہو کمائے اس کے بھی پراتھن چل رہے ہیں تو جو بھی ہوگا پھر یہ سوامی جی وہاں سے چلے سب سے پہلے کہ وہاں سے رانک دیوی کے ٹیمپل وڈوان میں وڈوان نام کی جگہ ہے جو کی زیادہ زیادہ سو کلی میٹر ہوگی تو ٹرین میں گئے ہوں گے کیونکہ ٹرین اس سمیں سٹارٹ ہو گئی تھی تو موسٹ پرابلی لال شنکرم یا شنکر جی نے ان کو ٹرین کی ٹکٹ دلائی ہوگی اور ٹرین میں گئے ہوں گے اور پھر وہاں پر اس دن رات کو انہوں نے مہا پر بیتائی ہوگی وہاں پر وڈوان میں ابھی بھی وڈوان ہے وہ جگہ ہے اب وہ تو بڑا سٹیشن ہی ہے ریلوے سٹیشن ہی ہے اس سمیں چھوٹا سٹیشن تھا بڑا سٹیشن ہے اور اس وڈوان میں انہوں نے خاص تو دیکھنے لیا کہ ایک یہ جگہ تھی وہ رانک دیو کا مندیر یہ انہوں نے دیکھا یہ رانک دیوی کی سٹوری ایسی ہے کہ یہ جو رانک دیوی تھی اتینت و سندر تھی اور یہ جنہ گڑ میں رہتی تھی جنہ گڑ کی تھی اور اس کا جو اس کا سمبند کیا گیا جو پاٹن کے راجہ تھے سدھ سدھ راج ان کے ساتھ سدھ راج کے ساتھ ان کا بیوہ نششت ہوا پر ایدھر رانک دیوی اور جنہ گڑ کے جو راجہ تھے راہ کھنگار ان کے بیش میں پہلے سی پرنے تھا تو راہ کھنگار نے پھر رانک دیوی کو اپھرن کر لیا اس سے جو سدھ راج تھے پاٹن کے راجہ ان کو برا لگا وہ جہاں زیادہ سکتی سالی تھے انہوں نے اٹیک کر دیا اکرمن کر دیا اور ان کو بھاگنا پڑا پھر بعد میں یہاں تک جب آئے وڈوان تک تو وڈوان میں جا کر کے ان کا ان کا سیرچ چھید کر دیا تو پھر وڈوان میں اس کو قریمیشن کیا گیا اگنی سنسکار کیا گیا راہ کھنگار کا اور جب اس کو پتا پڑا رانک دیوی کو تو رانک دیوی نے کہا کہ آرے کنا کے وے لیکھی بار بیوہ کرتی ہے میں نے منز سے اس کو مانا ہے اور دوسرے کسی کے ساتھ میں نہیں بیوہ کر سکتی تو وہاں پر وہ ستی ہو گئی اسی جگہ پر اسی جگہ پر یہ مندیر ہے تو سوامی بیویکان سوچنے لگے کہ ہمارے بھارت میں یہ ناریوں کی کیسی پویترتہ کی شکتی تھی اور کیسی ادبوت یہ لوگ ان کے ان کے من کی کیسی ستیتی تھی کہ یہاں پر ستہ ساویتری دمینتی ان کا تو نام ہمیسا بولتے تھے یہ بیرانک دیوی بیعہ کہ اس پرکار سے اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ستی پرثہ کو انکریش کرتے تھے وہ تو اس کے ویرود میں بولتے تھے پرنتو ستی پرثہ پرثہ اور یہ دونوں الگ بات ہے کہ ستی پرثہ مطلب ابھی آج کل جو ہوتا ہے کہ کچھ کچھ جگہ گاؤں میں جبردستی ان کو چھوٹی چھوٹی عمر کی بہو کو اس پرکار سے ہزبینڈ کے باڈی پر ان کو رکھ کر کے جلا دیتے ہیں یہ تو اتینت قروع ہے اتینت قروع ہے اس کے تو ویرود میں ہم کو ہونا ہی چاہیے سوال ہی نہیں اور اس کا نیم بھی ابھی تو کانون وغیرہ سب بھی آ گیا ہے پھر بھی کبھی کبھی ہوتا رہتا ہے which is very bad پر یہاں پر سوامی جی جو کہتے ہیں کہ وہ جو امدہ جو بھاو ہے ایک آرین آرین کا کہ وہ ایک ہی بار پتی کا ورن کرے گی اور اس پرکار سے یہ اپنے رکھتے ہیں تو جو بھی ہوگا سوامی جی could not but ponder on the sanctity of the marriage relationships as viewed in the ہندو tradition ہندو پرمپرا میں جو ادت بھاونا ہے بیوہ کی اس کے اس کا دکدرشن یہاں پر سوامی جی کرتے ہیں پھر وہاں سے رات کو تو رہے دوسرے دن پھر وہاں سے نکلے لیوڑی کے لئے سید وہ سمیں ٹرین نہیں رہی ہوگی اس دن ٹرین نہیں رہی ہوگی ایسا لگتا ہے تو کیوں پیدل کے سمجھ میں نہیں آتا اب وہ صبح پیدل نکلے تو 30-40 کلیمیٹر تو کم سے کم 7-8 گھنٹہ تو ان کو لگ گیا تو سام ہو گئی اور سام تک بھی اتنے تھک گئے سوابہ بھی کھے اتنا لمبا چلے وہ تو تھکنا سوابہ بھی کھے اب مہا لیمڈی میں تو چھوٹا سا گاؤں ہیں آب بھی بھی چھوٹا سا گاؤں ہیں ہالڈی 70-80 thousand ان کا population ہوگا بھی maximum ایک لاکھ ہوگا اور اس سام تو اور بھی کم تھا پرنتو ایک بات ہے کہ جو یہ کارٹن ہوتا تھا کارٹن کا جو پروڈکشن ہوتا تھا اس ایریا میں اس کا وہ چیف ٹاؤن تھا لیمڈی اس نام سے پرسید تھا ہو ہو سکتا ہے کہ اس نام سے سوامی جی کو نام پتا ہوگا اتھوا تو اس میں لیمڈی کے مہاراج بہت one of the most progressive princes مہاراج یشون سنگ جی تھاکور شاہب یشون سنگ جی تھاکور صاحب گجراتی نام راجاؤں کو تھاکور صاحب کر کے بولتے جو لوگ راج پت رہتے ہیں تو یہ تھاکور صاحب جسون سنگ جی was one of the most progressive rulers ان کا نام سنا ہو سکتا ہے جو بھی ہو گا تو یہ لیمڈی کے لیے نکلے تھے تو اس پرکار سے سام کو پہنچتے پہنچتے تو لگوک سام ہو گئی وہ ہاں لیمڈی پہنچتے آؤٹسکرٹس میں ہی گاؤں کے بہار ایک شیو مندیر تھا وہ شیو مندیر میں انہوں نے کہا کہ میں بہت تھگیا ہوں تو میں رات کو یہاں پر رہنا چاہتا ہوں تو پہنچتے یہاں تو رہنے کی کوئی جگہ ہے نہیں پر پاس میں ایک کوئی سادو باوہ کچھ لوگ ہیں ان سکتا ہے وہ لوگ آپ کو شرن دے دیں تو سامی جی کو پتہ نہیں انہوں نے بتا ہے تو ادھر یہ سادو لوگوں نے بلہا ہاں ٹھیک ہے جرور سے آپ رہیے پھر کی سٹوری اس کے بات کی سٹوری آپ سب کو معلوم ہے ایک بار ہم نے چرچہ کی اس پر کچھ گئے لکڈ کر لیا ان کو لگ ڈون پھر لکڈ کر کے باہر نہیں نکل پائے اور کس پر کس مہار رجی یسوان سنگ جی نے ان کو چھوڑا چھوٹا بچہ چدر میں ان کا لکھا ہوا میسج لے کر مٹی کے ٹکڑے میں کوئلے سے لکھا ہوا سوامی جی کا میسج ساد بھائے میں ہے کس پر کس مہار رجی کے پاس لے گیا یہ سب ڈیٹیلز ہم نے کہا تھا کس پر سوامی جی نے پر رات پر آرطنہ کی ہول نائٹ یہ سب ہم نے کہا ہے تو اس پر سوامی جی کو بولا لیمڑی کے مہاراج یسوان سنگ جی بہت دھارمی پرکرٹی کے تھے ساد سانتو تا کہ پر بھاونا تو بہت اتھی ہی اوپر سے کافی آدھ اتمی روچی رکھتے تھے تو انہوں نے کہا سوامی جی آپ یہ میرے ساتھ راج میل میں رہی تو سوامی جی وہ رہنے لگ گئے وہ جو راج بہل تھا یہ راج مہل آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ اس سمی کا واقع بہت بیوٹیفل پیلیس سوامی اس سمی کا وہ کیونکہ لیمڑی کے مہاراج بہت بیدیش گئے ہوئے تھے انہوں نے سب دیکھا تھا تو انہوں نے 1881 میں 1881 میں یہ راج مہل بنائے تھا انہوں سپری بروش جو بروش جو ہوتے ہیں انجینیر آف کاٹھے آوڑ ایجنسی یہ انجینیر تھے کاٹھے آوڑ ایجنسی کاٹھے آوڑ ایجنسی ابھی یہ ایریا ہے پورا راج کورٹ کے آس پاس پورا ایریا دی ویسٹن پارٹ گجرات اس پورے کارٹھیا آوڑ یا سوراشت بولتے تھے تو یہ پر راج کورٹ میں کارٹھیا آوڑ ایجنسی کا ہیڈ کوارٹ رہا تھا راج کورٹ میں بریٹیس گورنمنٹ گانڈر میں کارٹھیا آوڑ ایجنسی جو انجینیر تھے مسٹر بروش انہوں کے سپر ویزن میں پہلے سنہ بنوائے تھا اور یہ جو پروٹوٹائیپ بیلڈنگ پلان آف ٹیپیکل ٹاؤن ہال آف این امریکن سیٹی کوئی امریکن سیٹی کے جتنے ٹاؤن ہال ہوتے ہیں اس کی ڈیزائن کی انسار انہوں نے یہ ڈیزائن بنائی ہے آپ کو لگے گا ایج ٹاؤن ہال ٹاؤن شائمز اور انہوں نے بہت بڑی ٹاؤر کے گھڑی لکھی اور یہ گھڑی تھے میوزیکل گھڑی اس سمیں کے جمانے میں یہ ایک بہت ریئر بات تھی انڈیا میں جو کہ امریکہ میں انگلین میں کومن تھی یا زیادہ پرچلیت تھی وہ یہ یہ پر ریشوان سی جی لائے تھے اور انہوں نے سپیشل فرنیچر لائے تھا ویدیش اور یہ پورے راجمہل کو آپ دیکھتے اتنا بڑیا بڑیا فرنیچر یہ اس سمیں کا فوٹو ہے اس سمیں کا فرنیچر یہ سب لائے تھی دو در سے پورے ویدیش 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 فیمس تھے آرٹیس ان کی ساہیتاس انہیں پورے راجمہل کو بہت اچھ سجائے تھا اور یہ جو اس سمیں سی جی تھے ای ای برلیان لرنید اور کلچھ پرنس اور ای 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 کارتی آوار چیف ویدیش انگلین 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 ویدیش بیشتر اپن ہم دیکوریش ویدیش ای ای ویدیش 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 سمجھ سکتے ہیں یسوان سنگ جی کسی روح راجکوٹ کی راجکمار کالج میں پڑھتے تھی ہمیسا آوال آتے تھی اور یہ یسوان سنگ جی اس سمی کے جمانے میں سوامی ویدیش تو گیا ہے 1891 میں 1876 میں اس سمی اتنا زیادہ ویدیش میں جانا نہیں ہوتا تھا مہاراج کا پر یہ کارٹی آوال کے پر مہاراج تھے جو ویدیش گئے 1876 میں انگلین میں گئے second visit میں جب انگلین میں گئے دوسری visit میں celebration of her majesty the queen empress ان کا jubilee celebration چل رہا تھا اس میں انہوں نے participate کیا اور یہ جو queen نے اپنے ہاتھوں سے ڈیکوریشن دیا اس کو KCI کی پدوی دی اور اس کے بعد میں انہوں نے امریکا کی ملاقات لی وہاں پریزیڈنٹ Cleveland تھے اس سمیں امریکا کے پریزیڈنٹ انہوں نے ان کا ہردک سواغت کیا اور White house میں Washington میں ان کو ان کا آدھر ستکار کیا تو ایسے مہان یہ یشوان سنگ جی تھے بات یہ تو دوسری بات ہے پر اصلی بات یہ ہے کہ یہ تھاکور صاحب described in detail what he had learned from his visits to England and America and requested swami to go to these countries for preaching sanatana dharma swami ji sanatana dharma hindu dharma dharma ان ان نے دیکھا ایک دم آرش چکید رہے گئے اس لئے ان نے swami ji کو کہا کہ swami ji آپ کو ویدیش جانا چاہیے ابھی ویدیش کی پریدنہ ویدیش جانے کی پریدنہ دینے والے جو مہاراج بہت لوگ تھے اور اس میں سب تھے یہ مہاراج لیمڈی یشون سنگ جی he was the first among the maharaj to inspire swami ji to go to the west for preaching work بعد میں تو بہت لوگ نے کہا but مہاراج رامناٹ کے مہاراج نے کہا میسور کے مہاراج نے کہا پر سب باد میں تو یہ مہاراج نے کہا کہ آپ کو بدیش جانا چاہیے کیونکہ آپ کی اتنا آپ کی اتنی بدوتا ہے اور یہ جو مہاراج تھے apart from that he was a very able administrator بہت اچھ administrator تھے بہت young تھے swami vivekan سے کیول چار سال بڑے تھے اب سمجھ جائیے swami جی جب آئے تب ایک وشیس پریستی میں تھے کیونکہ august کے مہنے میں سپٹیمبر میں لگ بگ آئے تھے swami جی سیکنڈ week سپٹیمبر میں آئے تھے اب آج آٹھ تاریخ ہو گئی سات تاریخ ہو گئی تو قریب قریب اسی کے آس پاس ہی وہ لیمڈی پہنچ ہوں گے پندرہ سپٹیمبر 1891 پہنچے ہوں گے تو آگسٹ کے مہنے میں ان کے بڑے بھائی کے مرد ہو گئی تو اس سمئے وہ کسی سے ملتے جلتے نہیں تھے اسی لئے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی ڈائیری میں وہ انسیڈنٹ نہیں ہے جو بہت امپورٹن انسیڈنٹ بنا اس کی ان کی جو ڈائیری ہے جس کو نوند پوتی کہا جاتا ہے نوند پوتی کے آدھار پر ایک بڑی کتاب نکال گئی ہے اس میں کہیں اس کا اس لئے نہیں ہے اس سمئے وہ ڈائیری لکھتے ہی نہیں تھے اور ایک دم بہت سوکارت تھے ایک دم دکھی تھے بڑے بھائی کو بہت پیار کرتے رام لکھش بھائی کی جوڑی تھی تو اس لئے وہ اتنے دکھی تھے اس سوامی بیوکان کا جو عدی حتما گیان ملا اس سے بند میں پرم شانتی ملی اس کے کارن سوامی جی کے بہت نزدک ہو گئے پرم میتر ہو گئے اور پھر تو منتر دکھشا بھی دیا سوامی جی نے اس ون جی کو اور یہ اس ون سن جی اپارٹ فرم بیئی ایبلا ایڈی سٹریٹر بہت بڑے ای ایجو ایجو ستھے اور انہوں نے سب سے پہلے انہیں کنیا ایجو 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 کیا اور کنیا ایجو سکول ہونا چاہے اس کو انہوں نے انکریج کیا اپنے راجے میں اور بہت سارے ریفورم سن نے کیا ویڈی پروگریسیو میند ویڈی ہائیلی لرنیڈ بٹ ایفار ٹرم دیٹ انہوں آدھیات میک جان عدبوت تھا گہان آدھیات میک جان کوئی بھی سنیاسی کوئی آدھیات میک یہ سوامی ویڈی چکیت رہے گے کہ راجہ ہوتے ہوئے بھی یہ اتنا آدھیات میک جان لگا کہ پروڑی جان میں بہت مہات مہات میک اتنا آدھیات میک جان اور اسی لیے ان کو راجہ جن کی پدوی دی گئی تو بھگو گیتہ میں کہا گیا کرم کرم یوک 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 بھگو شیف کرشنا کہتے ہیں کہ جن کے سمان کچھ لوگوں نے مات کرم کے دوارہ اس پرم صدی کو پرات کیا ہے تو جن جو راجہ تھے اس کے بارے میں شیرام کرن دی وچنا ملت میں کہتے ہیں جن راجہ مہا تیجا تار چھلو کشر بھگلہ میں کہتے ہیں راجہ جن کو کیا کمی تھی وہ تو جن راجہ مہا تار چھلو کشر تیجا اس کو کیا کمی تھی دوارہ دوارہ بھگلہ بھگلہ دونوں ستھیک تھی راج بھی چلا تھی راج بھی یہ بھی راج بھی کرتے تھی سن سار بھوگ بھی کرتے تھی ایدھر یہ آتما گیان کے لئے بھی پریتنہ کرتے تھے دونوں کام ایک ساتھ ان کا ہوتا تھا ایک ہاتھ میں شیو جی کی پوجہ ایک ہاتھ میں لڑائی میں دلوار تلوار سے گئے دوسرے لوگوں کا یہ ان کا ادھارہ نہیں ہے پر اسی پر پر جن راج بھلے کام کرتے تھے راج کا سوشاشن کرتے تھے پر بہت ہی آدھات بی روپ سے آچار کے سمان تھے اس لئے جن راج کا مہان دیا جاتا ہے تو یہ ان کو بھی ان کو ٹائٹل لی دیا تھا بریٹیس گورنمنٹ نے دیا جات بریٹیس گورنمنٹ نے کہا تھا یہ اتنا زیادہ ان بڑے گھل مل گئے اور اس میں تھاکور صاحب کے ساتھ انہوں نے بہت ساری باتیں کی آدھات مکی اور راج صاحب بھی مہاراج تھاکور صاحب بھی صاحب جی کی گیان سے بہت برہاویت ہوئے اور his extraordinary opinions could comprehend almost any subject on earth صاحب جی تو started to admire the extraordinary genius of تھاکور صاحب who did much in the cause of education تھاکور صاحب was of the form opinion that for the regeneration of India to take place Indian women must be educated his adroit handling of the difficult problems that arise between the ruler and the ruled and his ability to express his views in good English attracted the attention of His Excellency Sir James Ferguson who offered him a seat in the local legislative council تھاکور صاحب performed his duties in such an efficient manner that is excellently Lord Ray wrote my dear friend now that your term of office in the legislative council has expired I write to say how sorry I am the government will be deprived in the future of your services and I must be permitted to add that in you Katya had a most worthy representative so this is yes one see that he looked he made a member and he made so that the government has written his excellency Lord Ray written and it I am the I am council term expired and the government will be آپ کے سامان یوگیا ہم کو نہیں ملا ایفیشنٹی ہم نے ایفیشنٹی سے معلوم ہے ایفیشنٹی سے ایفیشنٹی سے ایفیشنٹی سے بھی ایفیشنٹی سے بھی تھی گریٹ فیلانتھرپس بھی تھے گریٹ ایجوگیشت تھے ایس ہارٹ بہت ہی پویتر ان کا رد ہے اور ہی وز ای ٹو راجرشی جیسے پہلے کے جمانے میں راجرشی ہوا کرتے تھے ریشی پلس راجہ اس کا مطلب ہوتا ہے راجرشی یہ راجرشی موڈ آف مینجمنٹ بھی ابھی آج کل ہم لوگ اس کو یہ دے رہے ہیں آئیڈیا سپریڈ ہو رہا ہے ابھی راجرشی ٹائپ آف مینجمنٹ جو پہلے ہوا کرتا تھا جنک راجہ وز ای راجرشی he was not راجہ he was not ریشی he was a راجرشی یہ بھی تھے یسون سنگی was a راجرشی تو انگلیس رائیٹر جان ہیسٹن انہوں نے بہت اچھی کتاب لکھی جان ہیسٹن نے ویشیش ویشیش جتنے بڑے بڑے مہاراجہ انہوں نے کتاب لکھی ہے The Represidative Man of the Bombay Presidency یہ Represidative Man of the Bombay Presidency نام کی بہت بڑی کتاب ہے لمبی لمبی کتاب بہت مشکل سے مجھے ایک ریئر کاپی ملی ہوئی ہے اس میں سے میں نے اس میں یہ دیا ہے Efficient in administration and a great philanthropist at heart he was a pious man a true راجرشی انگلیس رائیٹر جان ہیسٹن wrote about him in this book Represidative Man of the Bombay Presidency بہت بڑی کتاب ہے with photograph سے اچھی طرح دیا ہے اس میں لکھتے ہیں The purity of his life has elicited for him the title Great Janaka who was an ornament in begone edges and was endowed with great wisdom upon the authority of the Vedanta philosophy the Maharaja says that one may divert the neel drink the pacific ocean dry root out from the best the Himalayan mountain and swallow fire but more difficult than all this is to control the mind without which no liberation is possible they say who is talking to us who is talking to us who is talking to us کہ یہ دی کوئی اس پرکار سے نیل ندی کو بھی ڈائیوٹ کر دیتے ہیں اور پیسی پی کسٹین کو بھی پی جائے اور ہمالے کو بھی یہ دیج ہلا دے اور اگنی کو بھی کھا جائے اگنی کو بھی بخشن کر لے یہ سب جتنا ڈیفکلٹ ہے اس سے بھی جیادہ ڈیفکلٹ ہے اس سے بھی جیادہ کٹھنے من کو نیانتر کٹنا یہ بات کاؤن بول رہے ہیں یہ سوان سنگی ہے اور یوستن اس پرکار سے ایک بہت بڑے راجرسی تھے تو اس کے بہت اچھی باتیں اس کے بارے میں ہیں لیمڈی میں رامی جی لکھا جو بہت اچھا احتیاسی کن کا وہ سٹے تھا تو باقی کی باتیں کل کریں گا آج ہم آپ کریں اوم شانتی 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 ہی ہری اوم تسک شیرام کرشنار پنامستی